دوستوں عورتوں کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا باجو بن جاتی ہے اور جب بی بی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے حضرت امام علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی سب سے عجیم سطح پر یہ ہے کہ مرد کی بجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے پیارے دوستوں معاصرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے دوستوں ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ اتا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورتوں کو نہیں دیا ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رستوں کی پہچان کرائی آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں جن خوبیوں سے عورتوں کا کردار مزید معلوم ہو جاتا ہے لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عورتوں کی وہ دو گلتیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے وہ منحوس عورت ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت علی کا نام سن کر آپ نے بیڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سسکرائب بھی کیا ہی ہوگا تو چلیے بیڈیوز سرو کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک سخص آ کر کہنے لگا یا علی سیرے خدا وہ کونسی عورتیں ہیں جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہیں بس جیسے ہی یہ سبال پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا اے بندہ خدا اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا لیکن افسوس یہ کہ انسان کے عامال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی جندگی کو پریسانیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں تو اس نے پوچھا یا علی وہ کونسے کام ہیں حضرت امام علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریسانی کا سبق بنتی ہے جس عورت کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائیں پہلا عیب یہ کہ وہ اپنے گھر بالوں کی گیبت کرتی ہو ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو اور دوسرا عیب یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو یاد رکھنا یہ وہ نہس عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی وہ اپنے ساتھ گھر بالوں کو بھی برباد کر دیتی ہے یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوصہالی برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے تو دوستوں یہ ہیں وہ دو کام ایک گیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا یہ دونوں ہی کام عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پیارے دوستوں اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورتوں کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو سوہر کی فرما برداری سر فرست ہوگی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خابند کی گیرمازودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و عابرو کی حفاظت کرنے والی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کی جب اس کا سوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خس کر دے اور جب سوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے زان و مال میں سوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کریں اور اس کی مخالفت نہ کریں عورت کی محبت اور اس کے اطاعت میں سب سے زیادہ حق دار اس کا سوہر ہے اس کا اندازہ اس بات سے بہ خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی عالی قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے لیکن سریعت نے سوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بی بی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے سوہر کو سجدہ کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے عورت اپنے پریبار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کی اپنے سوہر کا حق ادا نہ کرے جب سوہر اسے بلائے اور وہ سباری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے سوہر کے پاس آزائے صحیح حدیث میں ہے کہ جس سوہر کو اپنی بی بی سے تکلیب پہنچتی ہے تو جنت کی ہور اسے بددعا دیتی ہیں دوستوں نیک عورتوں کے لیے یہ سب سے بڑی خوبی ہے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کے خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے پردے میں عورت کی عجت حفاظت ہے پردہ رحمت ہے اسلام میں عورتوں کو بے سکیمتی قرار دیا گیا ہے اس لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے زمانہ زہلیت میں پردے کا کوئی رواز نہیں تھا پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے قرآن و حدیث میں اس کی تاقید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے سوہر کی اجاجت حاصل کرو چند حدیث آپ کے لئے ارج کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے سوہر کی موجودگی میں اس کی اجاجت کے بغیر نفلی روجہ بھی نہ رکھے اسی طرح عورتوں کے لئے حکم ہے کہ سوہر کی اجاجت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی گھر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا سیطان ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی گھر عورت یا اجنبی عورت کے پاس اس کے سوہر کی گھر موجودگی میں نہ جائیں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ بیٹھے دوستوں عورتوں کی آباز بھی پردہ ہے وہ اجنبی مرد سے ان سرتوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے پہلی سرت یہ ہے کہ آباز میں لچک سیرینی اور مٹھاس نہ ہو اور دوسری سرت یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں تیسری سرت کی پردے کی اوٹ سے بات کریں اسی طرح سوہر کو بھی چاہیے کہ کسی گیر مرہم سے بات نہ کریں کسی گیر عورت سے بنا بجھا بات نہ کریں دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کریں اللہ پاک ان کے سوہروں کو نیک اور فرما بردار بنائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو پسند آنے کی صورت میں بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں سیر ضرور کیجئے گا دوستوں آپ سے گزارس ہے کہ آپ ہمارے اس ہندی اسلامک چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں دوستوں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گزارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو موسیقی موسیقی